بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ازمہ وقع سے ایک نئے ویلوگ میں آپ کے ساتھ بہت دنوں کے بعد پھر سے حاضر ہوں وجہ میں نے اپنے لاسٹ ویلوگ میں آپ کو بتا دی تھی کہ گھر میں دادو کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر رہی تھی برحال آج سے انشاءاللہ جو ہے نا میں ڈیلی ویلوگنگ شروع کر دوں گی انشاءاللہ آج میں اپنے چھوٹے والے روم کے جو بیٹھ ہیں نا ان کو پینٹ کرنے لگی ہوں پہلے جو میں نے ان پر براؤن کلر کا پینٹ کیا ہے خود ہی کیا تھا یہ بھی پہلے دوسری طرح کا پینٹ تھا پھر بہت پر آنے ہو گئے تھے تو میں نے براؤن کلر کا پینٹ کیا تھا لیکن آج بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ میں ان کو وائٹ کر دوں اور گولڈن اس کی ریزائن میں گولڈن پینٹ کر لوں تو یہ بہت اچھے دکھیں گے اور میرا روم بالکل نیا ہو جائے گا اب بیٹھ بھی نئے ہو جائیں گے تو میں فوراں سپھیلے گئی جا کے میں پینٹ لے کے آئی پینٹ میں نے چھوٹا ڈبا لائیا اور اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور ایک بریش کی مدد سے میں بیٹھ پر پینٹ کرنا شروع ہو گئی ابھی دیکھنے میں آپ کو اتنا یہ ایزی لگ رہا ہوگا یہ تو ایک دفعہ بریش کر رہی ہے اور پینٹ اتنا نیٹ اینڈ کلین ہو رہا ہے لیکن یہ بہت زیادہ میرے لئے مشکل ہو گیا تھا بہت مشکل کام میرے لئے ہو گیا تھا کیونکہ یہ جو پینٹ ہے نا تو پینٹ کے اوپر میں کر رہی تھی پہلا جو پینٹ میں نے کیا تھا وہ ٹیریکٹلی لکڑی کے اوپر کیا تھا تو وہ میرے لئے بڑا آسان تھا میں بس ایک دفعہ میں نے ایک کوٹ کیا تھا اور بڑا اچھا نیٹ ان کلین پینٹ ہو گیا تھا کیونکہ لکڑی کے اوپر سے پینٹ سلپ نہیں کر رہا تھا ابھی میں نے پینٹ کو بہت ٹھیک رکھا تھا اس کے باوجود جب میں پینٹ کر رہی تھی تو پانچ منٹ کے بعد پینٹ بہنا شروع ہو جاتا تھا اور کافی برے برے سے نشان بننا شروع ہو رہے تھے اور سب سے جو دوسرا کام وہ تو خیر میں ان کو کور کر رہی تھی بار بار برشنگ کر رہی تھی کر رہی تھی تو وہ میں نے پینٹ کو اچھا سمودلی کر لیا تھا لیکن ایک جو مین پرابلم ہو گیا تھا وائٹ پینٹ میں کہ جو بیٹ میں کیلیں لگی ہوئی ہیں وہ پرومیننٹ ہو گئی تھی اور جو بیٹ میں جوڑ ہیں لکڑی کے جوڑ ہیں جگہ جگہ پہ وہ سب پرومیننٹ ہو گئے تھے وائٹ پینٹ کے ساتھ حالکہ پہلے براؤن پینٹ تھا اس میں کچھ بھی پرومیننٹ نہیں ہو رہا تھا بڑا نیٹ ان کلین پینٹ ہو گیا تھا لیکن وائٹ پینٹ میں سارا جو جہاں سے لکڑی ڈیمیج ہوئی ہے وہ ساری پرومیننٹ ہو گئی تھی اور اس پہ میں بار بار پینٹ کر رہی تھی اس کے باوجود وہ نیٹ ان کلین پینٹ نہیں ہو رہا تھا پھر میں گئی پینٹ کی شاپ پہ اور وہاں سے جا کے میں جو میٹل پہ پینٹ ہوتا ہے وہ والا پینٹ لے کے آئی وہ کافی مہنگا تھا میرے حال میں سولہ سترہ سو کا چھوٹا ڈبا تھا میں وہ لے کے آئی اور پھر وہ میں نے اس پہ کیا اور اس کے صرف دو کوٹ ہی کیے تو یہ بڑا جو ہے نا سمودلی پینٹ ہو گیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا ابھی جو ہے نا موبائل میں آپ کو تھوڑے سے داگ دبے جو نظر آ رہے ہیں نا یہ ریل دکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہیں ریل میں بڑے اچھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے پینٹ بڑا ساف سترہ پینٹ ہو چکا ہے الحمدللہ لیکن وہ موبائل میں تھوڑا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے علماری پہ ابھی ایک کوٹ مزید کرنے والا ہے میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا ڈبل شیٹ میں مجھے اچھی لگ رہی تھی تو میں نے چھوڑ دیا تھا لیکن اب جو بھی دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جس طرح بیڈ اچھے سے پینٹ ہوئے ہیں تو علماری کو بھی آپ پہ ایک فائنل ٹچ دے دو تاکہ یہ بھی بڑی اچھی سی دیکھے تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک کوٹ مزید کر دوں گی آپ یقین جانے یہ کام کھول کی میرے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا میں تو اپنی طرف سے سوچے تھی میں نے اپنے اس والے روم کا فرنیچر زائع کر دیا ہے لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں نے اس کو کور اپ کر دیا ہے بڑی محنت کے ساتھ تو آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو لیکن اپنے دل میں خوصلہ رکھنا کہ آپ نے کافی محنت کرنی ہے تو آپ بھی اپنے روم کی لک چینج کر سکتے ہو اصل میں گھر میں مہمان بہت زیادہ آ جا رہے ہیں اب بھی کچن میرا اسی لئے زیادہ بکھرا ہوا ہے تو میں زیادہ پروپر لی ان بیٹس پہ محنت نہیں کر پئی اگر میں پروپر ان کو ٹائم دیتی ایک ہی دن میں میں ان کو کمپلیٹ کرتی تو میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں بننا تھا لیکن میں آدھا گھنڈا روم میں جاتی تو پھر نیچے گیسٹ آ جاتے پھر چائے بنانا پھر کبھی کھانے پہ اور کبھی اس طرح سے اب تو عید کے بعد چائے شائی کی روٹین ہے لیکن رمضان میں میرا رمضان بہت زیادہ ٹف گزرا ہے بہت مہمان ہوتے تھے الحمدللہ لاکھ 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 شکر ہے افطاری پہ ڈیلی مہمان ہونا افطاریاں بنانا کھانے بنانا وہ بہت ٹف گزرا اب عید کے بعد چائے وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا جو مہمان بھی آتا ہے اس کے لئے چائے بنانی ہوتی ہے تو وہ بھی کافی بیزی روٹین ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس یہ جو ہے نا یہ لاسٹ ویکنڈ ہے جس پہ مہمان ہوں گے اس کے بعد اتنے زیادہ مہمان ہوں گے پھر بس اپنی جو قریبی فیملی ہے بس وہی مہمان ہوا کریں گے تو وہ تو میری روٹین کا کام ہے ویکنڈ پہ تو مجھے ویسے بھی کسی نہ کسی کا انتظار رہتا ہے کہ کوئی آئے جو وقاس کے تایا چاچو ہیں میرے مہکے سے تو بہت ہی کم آتے ہیں کیونکہ میرے سارے مہکے والے نا دور دور ہیں لاہور میں ہیں کشمیر میں تو وہ لوگ تو بہت کم آتے ہیں تو زیادہ تر وقاس کے جو ہیں نا چاچو تایا وغیرہ یہی لوگ آتے ہیں تو پھر مجھے ویکنڈ پہ انتظار ہوتا ہے کہ کوئی گیسٹ آئے آج اور میں کھانا بناوں اچھا سا ابھی جو ہے نا کچین میں انشاء سے ہی صاف کروا رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی ظاہرہ ابھی میں نے ناشتے کا کیا تھا پھر گیسٹ آگئے تھے ان کے لئے چاہے بنائی ابھی وہ بلدن بھی نہیں دلے تھے تو اور گیسٹ آگئے تھے پھر ان کے لئے چاہے بنائی اور ظاہرہ ساتھ میں احتمام بھی کرنا ہوتا ہے تازیت بھی ہوتی ہے اور ظاہرہ عید بھی ہے تو حالی چاہے بھی نہیں دے سکتے تو عید کے لئے تھوڑا بدہ احتمام بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے لنچ کے لئے جو ہے تو رکھ لیا تھا لنچ بنانا شروع کر دیا تھا تاکہ لیٹ نہ ہو گھر میں امی ابو ہوتے ہیں امی پیشنٹ ہیں اور ابو ظاہرہ بڑھے ہیں تو ذمہ داری کے ساتھ ٹائم پر کھانا بھی دینا ہوتے ہیں اس لئے روٹین بہت زیادہ ٹف ہو گئی ہے میری دو ویڈیوز اس لئے بنانا چھوڑی تھی لیکن آپ سے نہ ریگلر بناؤں گی اور دوسرا یہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نہ ہی انشاء نظر آئے گی کیونکہ انشاء نے بھی کام چھوڑ دیا ہے اب جو ہے نا آج سے یہ ویڈیو تو کل شوٹ ہوئی تھی آج سے میری نیو ہلپ پر آگئی ہیں اور وہ آنٹی ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ میں ویڈیوز بنا پاؤں گی یعنی بنا پاؤں گی لیکن جو میری دوسری میڈ ہیں زنیرہ اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیوز شوٹ کیا کروں گی ایک کے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کل کی ویڈیو میں نہ کوئی انشاء نظر آئے گی نہ میری اوپر والا کچن نظر آئے گا کیونکہ اب میں اوپر والے کچن میں کام نہیں کرتی ہوں میں نیچے والے کچن میں ہی کام کرتی ہوں نیچے والے پورشن میں میری ساس اور سسر رہتے ہیں تو انہی کے ساتھ ہی اب میں کھانا پکانا سب کچھ میرا انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور نیچے والے پورشن میں ہی ہوتی ہوں زیادہ تر اوپر والے پورشن میں صرف ہم لوگ سونے کے لیے آتے ہیں تو باقی پورا دن میرا نیچے والے پورشن میں ہی گزرتا ہے تو اب میری ساری ویڈیوز آپ کو انشاء کے بجائے زنیرہ کے ساتھ ملیں گی اور اوپر والے کچین اور اوپر والے پورشن کے بجائے نیچے والے پورشن کی ملیں گی تو انشاءاللہ آپ کو میری اب جو مزید نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ پسند آئیں گی آج کی ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بورنگ ہو گئی یہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بہت اچھی سی بناوں گی کوشش کروں گی آپ لوگوں کو پسند آئے تب تک کے لیے جو ہے نا آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ